حکومت کا چنی کے سمگلنگ، زخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری پر قابو پانے کا فیصلہ افغانستان اور ایران سرد پر چیکنگ میں اضافہ سمگلنگ روکنے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کرنے کی تجویز خفیہ اداروں کی بھی مدد لی چاہے کی عوام کو بجلی کے بلو میں ایک ایسے ریلیف دے سکتے ہیں حکومت نے نیا پلان آئی ایم ایف کو بھیج دیا بجلی چوری کی روک تھام اور بلز کے وصولی پلان کا حصہ بزارت خزانہ دوبارہ آئی ایم ایف سے بات چیت کرے گی وزیراعظم کے عوام کو ریلیف کے اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت بجلی چوروں سے کوئی ریایت نہ برتنے کاز نیپ ترامیم کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفو جل سنائے جانے کا امکان ترامیم کے بعد نیپ کا بہت سا کام ختم ہو گیا واپس ہونے والے مقدمات کے مستقبل کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ریفرنس واپسی کی وجوہات سے قانون کے جھکاؤں کا اندازہ ہوتا ہے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب سو موٹو نہیں لیتے مکم اور جی ڈی اے مل کر سندھ میں اگلی حکومت بنائیں گی دونوں جباتیں مل کر پہلے بھی حکومت بنا چکی ہیں مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹوک کہا پیپلز پارٹی آج تک صاف پانی نہیں دے سکی نگران حکومت کی بیروکریسی کو غیر جانبدار نظر آنا چاہیے پلچن حدیث سکول سکینڈل گرفتار پرنسپل سات روزہ جسپانی ریمان پر پولیس کے حوالے تفتیشی افسر کے مطابق ملزم اکیلہ نہیں پورا گینگ ہے مزید کارندے بھی گرفتار کرنے ہیں اب تک 45 سے زائد متاثرہ خاتین کا پتہ چلا ایک خاتون کا بیان قلمان سکینڈل میں ملوث دو ملزمان تحال پولیس گرفت میں نہ آسکے اور ایشن کرکٹ کاؤنسل نے ایشیا کپ کو مزاگ بنا دیا صدر جے شاہ نے وینیو تبدیل نہ ہونے دیا میچز جہاں شیڈول تھے وہیں ہوں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کا یک طرفہ فیصلہ ماننے سے انکار ایشن کرکٹ کاؤنسل کا ہنگاہ میں جلاس پلوانے کا مطالبہ ایشن کرکٹ کاؤنسل نے ماچے سمبن ٹوٹا منتقل کرنے کی ای میل کی تھی موسیقی